آف ٹروت بیکن کا یہ ایسے سچائی کے متعلق ہے اور اس کے نزدیک ٹروتز یعنی سچ دو قسم کی ہوتے ہیں پہلا جو سچ ہے وہ اوبجیکٹیو ٹروت ہے اور دوسرا جو سچ ہے وہ ہے سبجیکٹیو ٹروت اور یہی سبجیکٹیو ٹروت ہماری سوشل لائف کا حصہ ہے بیکن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی رائے اپنے تھوٹس ہر وقت بدلتے نظر آئیں گے اور جھوٹ بولتے نظر آئیں گے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ کیونکہ ایسے لوگ سچ سے دھور باگتے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کی ریالٹی کو یہ نہیں سمجھ پاتے بیکن ہمیں روم کے گورنر پونٹس پائلٹ کی ایگزیمپل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی سچ کو نہیں مانتا تھا تب ہی اس نے سچ کہنے والے جیزس کو کروسیفائی کر دیا تھا بیکن مزید کہتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگ آس پاس جھوٹ بولتے نظر آئیں گے آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کیونکہ سچ یعنی ٹرط کو تلاش کرنا یعنی سرچ آف ٹرط میں ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے لوگ ہارڈ ورک کرنا پسند نہیں کرتے ان کے لئے جھوٹ ہی سب کچھ ہے کیونکہ جھوٹ میں ایک اٹریکشن ہے ایک کھچاؤ ہے جھوٹ میں ایک خاص قسم کی کشش اور کھچاؤ پایا جاتا ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جھوٹ میں کیسی اٹریکشن ہوتی ہے تو بیکن ہمیں بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر پوئٹ کی پوئٹری میں جو خوبصورت جھوٹ ریڈر کے لئے لکھے جاتے ہیں اور ایک ٹریڈر اپنی ٹریڈ کے لئے جو جھوٹ بولتا ہے اس میں اٹریکشن ہوتی ہے ٹریڈر کے لئے بیکن فورن اس کے بعد کہتا ہے کہ انسان جھوٹ سے محبت کرتا ہے پتہ ہے کیوں محبت کرتا ہے کیونکہ جھوٹ دلکش ہوتا ہے خوبصورت سا لگتا ہے جھوٹ میں زندگی کلر فول نظر آتی ہے جھوٹ خوبصورت الوجن کو بناتا ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے لیکن بیکن کے نزدیک سچ جو ہے نا وہ چمکدار برائٹ روشنی کی طرح ہے جبکہ جھوٹ ایک خوبصورت داغ ہے بیکن مزید کہتا ہے کہ رومن کیتولکس پوٹری کو ایک گناہ یعنی سن سمجھتے تھے کیوں سن سمجھتے تھے کیوں گناہ سمجھتے تھے کیونکہ پوٹری ایک امیجنیٹیو لائی ہے ایک تصوراتی جھوٹ ہے اور اس میں جھوٹ بھرے ہوتے ہیں دھوکے کی دنیا ہے ایک اسکیپیسزم ہے یعنی پوٹری میں جھوٹی دنیا آپ کو دکھائی جاتی ہے اور جب ریڈر اس خوبصورت اس جھوٹی دنیا کو دیکھتا ہے اس امیجنیٹیو لائی کو دیکھتا ہے تو ریڈر بھی یہ دنیا پسند کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کی ریالٹی سے دھور بھاگتا ہے وہ حقیقت کو پھر ناپسند کرنے لگتا ہے وہ حقیقت کے قریب نہیں آتا ریالزم کو پھر وہ کم ہی مانتا ہے بیکن کہتا ہے سچ نیچرل کوالٹی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کوالٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں بیکن مزید کہتا ہے کہ سچ نام ہے احساس کا یعنی سچ وہی لوگ فیل کر سکتے ہیں جو سچ کی امپورٹنس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں جو سچ کو سمجھتے ہوں کہ سچ کے کیا فائدے ہیں پھر کہتا ہے کہ ریسرچ نالج اور بیلیف ان ٹروت یہ سب کوالٹیز انسان کے لیے سچ کو حاصل کرنے میں ضروری ہونی چاہئے اگر کوئی انسان سچ کو حاصل کرتا ہے نا تو اس میں ریسرچ ہونی چاہئے اس کے پاس نالج گین کرنے کی صلاحیت ہونی چاہئے پھر اس کا سب سے اہم چیز اس کا سچ میں یقین ہونا چاہئے یہ کوالٹیز سچ کی تلاش میں امپورٹنٹ ہیں اس ایسے کے آخر پر اتنا کہوں گا کہ انسان جب بھی جھوٹ بولتا ہے نا تو دوسرے انسانوں سے ڈرہ رہتا ہے لیکن اس خدا سے نہیں ڈرتا جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ ایسے آپ کو پسند آئیں گے اور پسند آئیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بے کن کے جتنے بھی ایسے ہیں وہ آپ کو اس کی پلیلیسٹ میں اور سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تینکیو فور واشنگ دیس